جی جناب اسلام علیکم ہم لوگوں نے کلاس کے اندر ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دی تھی اور آپ سے ایک سپیکٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس کو سالس کریں گے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم دونوں سوال ڈسکس کرتے ہیں اور جو ہمارا ایریا رہ گیا ہے اس کو کور کرتے ہیں تاکہ ہمارا چپٹر نمبر 5 دی اینڈ ہو جائے اچھا جی اس میں کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں یہ سوال ایک آپ کو دیا تھا جس میں آپ لوگوں نے جس میں آپ لوگوں نے جی ڈی پی نکالنا تھا at market price بھی اور at factor cost بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے GNP کی برکنگ کرنی تھی at market price اور at factor cost and you also have to calculate national income at factor cost سر جی یاد رکھئے گا جو ہماری ending figure ہوتی ہے وہ ہمیشہ at factor cost آ رہی ہوتی ہے شروعات ہم کسے کرتے ہیں market price سے اور جو آخری value نکلتی ہے جو national income نکلتی ہے وہ نکلتی ہے at factor cost اس طرح کا سوال اگر آپ کو MCQ میں آ جائے تو آپ لوگ solve کس طرح کریں گے ایک format آپ کو میں نے class کے مدرے بھی ڈسکس کیا تھا یہاں پہ بھی میں ایک format open کروں گا آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے figures punch in کرنی ہے یعنی کہ سوال پڑھنا ہے جو figure جہاں پر آتی ہے اس کو وہاں پہ پٹ کر دیں and that will be your required working جس سے آپ بڑی آسانی سے اپنا answer نکال سکتے پھر ایک debate ہے اس سوال میں مجھ کو بس بھی بات کریں گے جس سے شاید آپ کا جواب فرق آیا ہو تو دیکھتے سب سے پہلے جو ہمارا starting point ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو بتایا that is GDP اور GDP ہمارے نکلتی ہے at market price formula کیا ہوتا ہے GDP ہمیں بتا ہے c plus i plus g plus x minus m پھر اس کے بعد ہم نے GDP سے کیا نکالنا ہے GDP at factor cost جس کے لئے مجھے کیا چاہیے ہوگا GDP at market price اور جب مجھے factor cost تک پہنچنا ہے اب again formula کیا تھا indirect tax minus ہو جائے گا اور subsidy اگر کوئی ہے تو وہ add ہو جائے کو subsidy add اور indirect tax minus اگلا concept ہمارا تھا کہ ہم نے GNP نکالنا ہے at market price اب GNP at market price کس سے آئے گا سب سے پہلے GDP ہمارے پاس ہونا چاہیے at market price یعنی کہ اس کا جو answer آئے گا وہ یہاں پہ use کریں گے ایسا تھی اب اگر مجھے domestic سے national پہ جانا ہے تو income net foreign factor income net foreign factor income یہ net کا word کیا use ہے یہ net کا word یہ بتا رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں آئیں گے جو پیسہ باہر سے آرہا ہے جو پیسہ باہر سے آئے گا وہ add ہو گا اور جو پیسہ جو باہر جائے گا وہ less ہو جائے گا اگر ہمارے ملک کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں تو وہ add ہو جائے گا پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ کام کر رہے جو کہ پاکستانی national نہیں ہے جس کے پاس پاکستان کا ID card نہیں ہے تو و minus but again GNP اگر مجھے add factor cost نکال لی ہے تو یہی GDP جو اوپر آئی ہے at market price اس میں سے same formula minus کر دوں گا indirect taxes اور ہم add کر دیں گے subsidies اگر مجھے اس کا ایک combine نام بولنا پڑے اگر میں اس کو combine بولنا چاہوں تو یہ نام بنے گا net in dialect tax اگر مجھے اس کو combine بولوں پھر جو تیسری چیز نکال نہیں ہے سوال میں that is net national product یا national income اور یہ ہم نے نکال نہیں ہے at factor post جس کے لیے مجھے کہہ چاہیے مجھے GNP چاہیے ہوگا at factor post اور اس میں سے مجھے کچھ minus کرنا ہے وہ minus کیا کرنا ہے ابھی دیکھتے ایک تو depreciation minus ہو جائے جائے چاہیے تو آپ کو پتہ ہے پھر ایک debate ہے کہ stock کو ہم لوگ کہاں پہ minus کریں اب اگر یہاں پہ دو فرقی آ جاتے ہیں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ stock کو یہاں پہ minus کر لیں اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ stock اوپر سے جب آپ investment لکھتے ہیں اس میں سے minus کر لیں تو فرق کچھ نہیں آئے گا nnp کی value آپ ہمیشہ same آئے گی اگر اوپر سے minus کر دیا ہے تو ہر value نیچے کی value میں add ہوتی جا رہی ہے تو آپ ka end result same آئے گا اگر اوپر minus نہیں کیا اور یہاں پہ ایک دفعہ minus کر لیا تب بھی آپ answer same آئے گا میں ایک کام کروں گا اوپر سے اس کو one time minus کروں گا اور نیچے ہمارا answer same آرہ ہوگا ہم اس کو reconcile سائل بھی کر لیں گے اچھا جی اب آپ نے کر نا کیا ہے آپ نے value drag and drop کر نی سب سے پہلے آپ نے format کھول لیا اب آپ نے line by line پڑھتے جانا ہے اور جہاں value fit ہوگی وہاں پہ لکھتے جانے capital consumption 2625 2625 یہ کہاں بھی capital consumption یہ depreciation 2625 subsidy subsidy کہاں بلائے گی 450 کی یہ plus 450 اور ایک جگہاں پہ اور آنی چاہیے یہ plus 450 exports 9675 اور import ہے 9360 اب ہمارے پاس ایک option ہے کہ میں اس کو net کر لوں اور net export لکھ لوں بچ چلیں net نہیں کرتے ہم اس کو individual لکھ لیتے ہیں یہ ہم ریکٹ کھولتے ہیں 9675 minus 9360 کہیں ہوت تو یہ value نہیں آئے گی نہیں یہ بھی done ہوگی یہاں تک ہم نے value place کرنی ہے پھر 27,600 کا خرچہ ہے consumer expenditure یعنی کہ میرا c تو 27,600 میں نے یہاں بھی لکھ لیا taxes on expenditure 4140 taxes on expenditure یہ بات کر رہا ہے indirect taxes اس کی تو minus کرنا ہے 4140 یہاں سے بھی اور یہاں سے 4140 تو ہم نے کچھ نہیں کیا صرف ابھی تک values ہی اٹھا کے place کرتے جائے net income from abroad 315 اب یہاں پہ اس نے net value نکال کے دی یہ 315 تو یہاں پہ 315 یہ add ہو جائے value of physical decrease in stock یہاں پہ debate ہے یہ debatable point ہے کہ 30 مجھے GDP میں سے minus کر دینا چاہیے یا یہاں سے minus کر دینا چاہیے کتاب جو maximum books ہے وہ اس کو پہ minus کرتی ہیں i میں سے تو سر ہم اس کو plus اچھا i کی value کی ہے پہر دیکھ لیتے i کی value آ رہی ہے i کی value میری آ رہی ہے 7380 gross domestic fixed capital formation یہ میرا i value تو یعنی کہ 7380 minus 32 اگر آپ نے یہاں سے minus نہیں بھی کیا اور نیچے minus کر دیئے تو آپ nnp کی value بلکل سیم آئے گی تو وہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا بگر خیال رکھئے گا next time onward آپ نے اس کو اوپر سے مائنس کھڑ لی نیچے سے مائنس نئی کھڑ لی اور اس کے بعد آخری figure کون سی ہے 6810 یہ میرا government کا خرچہ ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 6810 اب ان سب کو add کرتے ہم نے ساری values اٹھا کے سامنے screen پہ لکھ لیں 27600 27600 plus 7380 minus 30 یہ bracket میں آ جائے گا plus 6810 minus کر دیں 9 6 7 5 sorry plus کر دیں 9 6 7 5 minus 9 3 6 0 کو تو میرے پاس جو answer آ رہا ہے وہ answer آئے گا minus کرنے کے بعد 4 2 0 7 5 4 2 0 7 5 اگر آپ نے minus نہیں کیا تو آپ کا answer آ رہا ہوگا 4 2 1 0 5 جو کہ ٹھیک ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے مگر کوشش کرنی کہ یہاں سے 30 کو minus کر دیا 1 اچھا پھر نیچے 4 2 0 7 5 آ جائے گا اور اگر آپ نے minus نہیں کیا تو آپ کے پاس value آ رہی ہوگی 4 2 1 0 5 تو دونوں سے answer نکال لاتے ہیں ایک میرے پاس answer آئے گا minus کرنے کے بعد 3 8 3 8 5 یعنی کہ یہ آئے گا 3 8 3 8 5 اور اگر minus نہیں کیا تو آپ answer آئے 3 8 4 1 5 ٹھیک لگ راب یہ تو میرا part A solve ہو گیا اب part B part B کے اندر GDP at market price ہے اب again depend کرتا کہ آپ نے کون سے value لی اگر آپ نے 4 2 0 7 5 لیا تو اس میں 315 ایڈ ہو جائے گا یہ 315 اور اگر آپ نے 4 2 1 0 5 کی value پر کی ہے تو اس میں 315 ایڈ ہو جائے گا دونوں cases میں جو answer میرا آئے 4 2 0 7 5 کو ساتھ اگر میں کروں تو یہ آئے 4 2 3 0 اور نیچے میرا answer آئے 4 2 4 2 2 2 2 اور فرق نہیں یہاں سے مجھے اگر factor cost نکال نہیں ہے تو اگر same rule مجھے 450 کو add کرنا ہے اور 440 کو minus کر گنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے figure لی ہے 4 2 3 9 0 یا figure لی ہے 4 2 4 2 0 تو minus 4140 plus 450 minus 4140 plus 450 تو جناب اس کا انصر کیا آجائے گا 38 700 400 38 7 3 7 3 0 ٹھیک اب آجائے NNP اب دیکھئے گا دونوں کسیز میں اس کا آنسر سہن ہوگا کیوں کیونکہ یہ 30 ایک دفعہ minus ہوگا یا یہاں minus کرے یا اوپر minus کرنا اب اگر تو آپ نے اس کو پر س minus کر دیا یعنی کہ آپ اگر اس کو پر سے minus کر کے آ چکے ہیں تو یہاں سے minus پھر نہیں ہوگا یعنی کہ 38 700 300 700 minus 26 25 اور اگر میں اس کو minus کرتا ہوں 38 700 minus 26 25 میرے پاس آنسر آئے گا 360 75 اور اگر آپ نے اس کو کر سے minus نہیں کیا تھا تو 38 7 30 یہ یہاں پہ آگئے minus 26 25 اور minus 30 اگر آپ یہاں سے اس کو minus کرتے ہیں 38 7 30 minus 26 25 minus 30 تو آنسر would be same which is 3 6 0 7 5 دونوں cases میں NNP کا آنسر سیم آئے گا NNP کا آنسر 100% میچ کرے گا مگر فرق کہاں سے آنا شروع ہو جائے گا وہ اوپر GTT سے یہ جو آئی تھا یعنی کہ فرم کی سپینڈنگ فرم کا ایکسپینڈیچر یا فرم کی سپینڈنگ اس میں سے جو value of decrease in stock ہے اس کو minus کرنے ہو اچھا اگر آپ کو سوال میں یہ کہا جائے کہ بھئیہ stock کی value decrease نہیں ہوئی ہے stock کی value تو increase ہو رہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ stock آپ کا پڑے پڑے مہنگا پکنا شروع ہو جاتے مارکٹ میں شورٹ ہو گیا جو اب آپ کے پاس stock پڑا تھا وہ مہنگا 7380 plus 30 پھر minus نہیں اور اگر اوپر نہیں کیا تو نیچے بھی depreciation کو minus کرنے کے بعد یہ value بڑھ جائے تو I hope کہ آپ کو یہ numerical اور اس کا answer سمجھ آگے اسی طرح ایک اور numerical آپ کو دیا تھا جس میں آپ نے کیا کرنا تھا تینوں approaches کو use کرتے ہوئے national income نکالنے تھی by using expenditure approach then by using income approach and then by using output approach یا اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے value added approach وہی بات جو آج ہم لوگ نے class مکلی تھے اچھا جب اس کا بھی rule same ہے اور mcq pond view آپ نے پہلے اس کا ایک خاکہ تیار کر لینا ہے اور اس میں بس چیزوں کو plug in کرنا ہے تو expenditure میں c ہے i ہے g ہے x ہے اور m output method output method میں پاس کیا تھا output minus input یہ ہے value added اور یاد رکھے گا اس میں صرف آپ نے final good کی value کو لینا ہوتا ہے تو آئے drag and drop کرتے government expenditure 7500 کا government expenditure کہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا 7500 sales value of output 30,000 یہ 30,000 یہ پہ آگیا import 6000 اور یاد رکھے گا یہ یہ مائنس ہوگا اچھا profit before tax کتنا ہے 10,500 تو 10,500 میں کہاں لکھنا ہے یہ ہے profit before tax of before tax 10,500 تو یہ فکر آجائے گی 10,500 consumer's expenditure 16,500 یہ یہاں پر آجائے گا 16,000 پر آجائے گا wages received by employee 12,000 12,000 tax deducted out of wages یعنی ویجز میں سے tax deduct ہو چکا ہے مجھے کون سے figure چاہیے وہ figure جس میں tax minus نہ ہو 20,000 جمع ہو جائے گا یہ پر آجائے اچھا جی export کتنی ہے 6000 کیا مطلب یہ تو نیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے post of goods purchased from outside یعنی کہ input چھے بگا ہم نے کیا کیا figures اٹھائیں اور performance آئی کی میرے پاس کوئی value value نہیں ہے تو اگر میں اس کو add up کروں 16 500 plus 75 100 plus 0 0 کیوں کیونکہ اس کا net desert کیا آئے 0 تو میرے پاس یہ answer آجائے 24 لگ اب یہاں rent کی value نہیں 0 کر لیتے ہیں interest کی میں اس کو بھی add کروں answer کے آئے 24 000 اس کو minus کریں answer کے آئے 24 000 دیکھ رہے ہیں تینوں کی value same تو total expenditure is equal to total income is equal to total so so یہ تھے وہ دو سوال جو کہ آپ کو attempt کرنے کے لیے دیئے تھے hopefully آپ کو اس کی discussion سے فائدہ ملا ہو ٹھیک تو یہ تو تھا lecture کا first half ہم لوگ نے cover کیا ہم آگے دیکھتے ہیں جو practical portion ہمارا miss ہو گیا اس میں جو important باتیں ان کو highlight کر لیتے ہیں اچھا اب اس کے لیے میں آئی کیا بک کیوں اپنی کیوں نہیں کیونکہ اگر آپ آئی کی بک کو فالو کر رہے ہیں اگر کوئی بچہ miss lecture کو دیکھ رہا ہے آپ کے لابہ بھی تو بچے ہو سکتے ہیں ان کے پاس شاید آئی کی بک ہو تو میں اس لیے اس کو آئی کی بک کے مطابق کی آنسر کر رہا ہوں اچھا جی great depression کر بایا تھا 1930 again ایم سی کیوں آ سکتا یاد رکھئے گا جو macro economics ہے جو ہماری macro economics ہے اس میں جو اس کے ابو جی مالے جاتے ہیں وہ ہیں کینز جان مینارڈ کینز یا ان کو لارڈ کینز بھی کہا جاتے ہیں مگر جو اوورال economics کے ابو ہیں ان کا نام ہے Marshall ان کا نام کیا ہے Marshall یہ overall father ہے economics chapter 1 میں اس کے بال رکھی ہوئی ہے اور macro کے فادر کا نام کیا ہے مگر کا فادر کون ہے اچھا جی macro means large ٹھیک ہے اور یہ study ہے overall nation کی performance structure behavior decision overall whole economy کو deal کرتا ہے national level reasonable level اور global canvas کے اچھا it behaves in contrast with micro اچھا micro کیا تھی micro میں price تھی quantity تھا market تھا individual کا perspective تھا مگر macro کے اندر individual کا perspective نہیں ہے macro کے اندر جو perspective ہے وہ overall aggregate measure of economy کو discuss کرتا nation کے اوپر بات کرتا national income output بڑی بڑی بات unemployment کتنی ہے inflation کتنی ہے کس طرح fluctuate ہو رہا ہے کب کریں گے پبلک کا رول کیا ہو گا بجٹ کیسے بنتے ہیں گی آپ کس طریقے سے cover ہوں گے globalization کیا ہے output national banks کا roll تو یہ ساری باتیں ہم macro economics کے اندر cover کرتے ہیں اس کے objectives کیا ہے straight away کتاب اب again چونکہ paper theoretical نہیں ہے ادر وائز ہم اس کی detail میں جاتے economic growth mcq میں پوچھ سکتا ہے آپ کو 3-4 باتیں بتا دیں اور بتائیں ان میں سے کون سا objective ہے تو پہلا national growth یا economic growth overall ہم چاہتے ہیں کہ ہماری country کی wealth بڑھے اور ہمارا standard of living بہتر ہو جائے جو inflation ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ہماری economy grow کریں کیونکہ جیسے ہی high inflation ہوگی وہ آپ کی wealth بھی کھا جائے گی اور consumer confidence ہے اس کو بھی کم کر دیں جب inflation زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے تو لوگ چیزے زیادہ بائے نہیں کریں گے ان کے اندر جو will to purchase ہے جس کو آپ نے مائکرو میں پڑھا تھا purchasing power وہ reduce ہو ہو جائے وہ reduce ہو ہو جائے پھر ایک اور جس کا main concept ہوتا ہے that is low unemployment اچھا جب لوگ کہتے نا low unemployment جس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے full employment full employment تو جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں جو کام ڈھونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کو کام نہیں ملتا وہ unemployed کہ لاتے اس کو پر ہم لوگ پورا ٹاپک ہے پورا چیپٹر جو کہ employment کو ڈھیل کرتا ہے basically unemployment سے کیا ہوتا ہے آپ کے resources ضائع ہو رہے ہوتا ہیں وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں مگر کام نہیں کر رہے جب کام نہیں کر رہے تو کچھ کما نہیں رہے جب کچھ کما نہیں رہے تو overall GDP کو کچھ بھی contribute کر نہیں دے اور poverty آئے گی وضبط آئے گی social cost ان کی بڑھ جائے گی لوگ ان کو تانے مرے گے جتنی زیادہ employment ہوگی یاد رکھئے گا اتنے لوگ کام کریں گے اتنا پیسہ آئے گا اور aggregate demand بڑھ جائے گی اس میں growth آئے گی یہ aggregate demand chapter 6 کا concept ہے یہ وہاں چاہیے اب بھائیہ what is balance of payment تو difference between import and export difference between import and export کو ہم کہتے ہیں it is called balance of payment ٹھیک ہوگی آج اچھا اس کے باگ یاد رکھئے گا national income بولنے national output بولنے national product بولنے یہ آپس میں synonyms ہیں ہم نے کون سے good لینی ہوتی ہے final good national income کیا ہے market value یہ ساری باتیں ہم لوگ نے کلاس میں کی ہی ہے یہ current year کی ہو رہی ہوتی ہے صرف final goods لینی ہے اور صرف وہ پیسہ لینا ہے جو کے legal channel سے آیا ہو یعنی کہ اس میں آپ نے illegal activities کو consider نہیں کرنا یہ ساری باتیں کلاس میں ہو چکی ہیں جس میں آپ کو شکل دکھا رہو gdp والی بات ساری covered ہے اب gdp کے اندر ایک concept آئے گا nominal gdp اور real gdp یہ سمجھ دیں کہ ضرور تھوڑی سی difference between nominal gdp and real gdp جس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھ 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 سب سے پہلے word nominal رہے سب nominal کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ inflated جس کے وارد میں ہم نے gross کا bird بھی use کی ہے nominal means ایسی چیز جو کہ اگری ہوئی ہے بھری ہوئی inflate ہوئی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی یعنی کہ وہ اپنی actual position پہ نہیں ہے not standing at actual position اور real کیا ہے جو حقیقت ہے real کیا ہوتا ہے حقیقت یعنی کہ not inflate not inflate جو اپنی actual position دکھا ہو میں ایک example کے ساتھ اس concept کو clear کرتا ہوں ایک store یہ store ہے اور یہ 2010 کی بات کر رہتا ہے اس store نے 2010 میں bread پیچی اور پورے سال اس نے bread کے پانچ پچاس ہزار پیس پیچ اور یہ ہے quantity اور bread کی price اس وقت تھی 100 سن سن 2011 2011 یہ ہی store ہے یہ ہی bread ہے ڈ quantity بھی سیم رہی پیس بڑھ گئے مہنگائی مہنگائی ہو گئی جس کی بجا سے اگر یہ bread 100 سے 120 روپے گئے اب اس کا revenue کتنا ہوگا 50,000 20 یہ آجائے گا 600 000 یہ جو store کا مال ہے یہ بہت خوش ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے ایک سال میں دس لاکھ روپیہ کما لیا یعنی کہ 2010 میں میری سیل تھی پچاس لاک کی 2010 میں میری سیل ہے ساٹ لاک کی میں ایک سال میں اپنی سیل کو دس لاک سے بڑھا دیا مگر جب یہ خوش ہوگا اور کسی ایکانومس کے پاس جائے گا تو ایکانومس اس کو احساس دلائے گا کہ بھی اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کیونکہ پرائسز کو کس نے بڑھایا تھا انفلیشن پرائسز کو کس نے بڑھایا انفلیشن تمہارا کوئی کمال اس چیز میں نہیں کیونکہ تم نے کوئی ایکسٹرا کونٹیٹی تو بیچی نہیں تمہاری کونٹیٹی پہلے بھی پچاس تھی اب بھی پچاس پہلے بھی پچاس تھی اور اب بھی پچاس تو یہ جو تمہاری پرائس میں انکریز آیا ہے یہ انفلیٹیڈ ہے یہ انفلیٹڈ ہے یہ اوبرا ہوا ہے یہ نومنل ویلیو ہے کیونکہ یہ جو انکریز آ رہا ہے بیسکلی انکریز کیسے آیا فیفٹی تھاؤزن کی کونٹیٹی اور بیس پیسے بڑھ گیا جس کی وجہ سے تمہیں اتنا ریونیو زیادہ ان کیا صرف اصرف مہنگائی کی بچاس صرف اصرف مہنگائی کی بچاس ہاں اگر تم نے اپنی کونٹیٹی زیادہ بچی ہوتی تو ہم تمہاری بات کو مانتے پر چکہ تمہاری کونٹیٹی سیم ہے پرائس بڑی ہے وہ بھی انفلیشن کی وجہ سے تمہارا تو کوئی کمال نہیں تو this is what we call انفلیشن یہ پچاس لاکھ دو ہزار دس میں نومینل ویلیو نہیں یہ دو دس میں ریل ویلیو کیونکہ اس میں کوئی انفلیشن تہل ہے اگر میں دو ہزار یارہ کی بات کروں گا تو یہ ساٹھ لاکھ نومینل میں آئے گا اور اگر دو ہزار یارہ کو میں ریل ویلیو بھی نکالنا چاہوں تو مجھے وہ ویلیو پک کرنی پڑے گی جو کہ انفلیٹیڈ نہیں ہے یعنی کہ دو ہزار یارہ کو اگر میں ریل جی پی نکال ریل ویلیو نکال لو تو سیم کونٹیٹی منٹی برائی بائی وہ بیس یار کی سیم برائی ہمیں ایک بیس یار چوز کرنا پڑتا ہے جس سے کمپیر کیا جائے گا تو دو ہمارے لئے کیا ہے اس سے آگے کمپیر کیا کہ دو ہزار یارہ میں بیس برائی شاید دو ہزار بارہ میں یہ برائی بڑھ کے ایک سو تیس کی ہو جائے دو ہزار تیرہ میں ایک سو چالیس کی ہو جائے تو کمپیر کس ساتھ کریں گے ہمیشہ بیس سیگر کے ساتھ کریں گے وہ آپ کو بتایا گا بیس سیگر کون سا ہے اور اس وقت پرائیس کیا تھے تو اگر میں دو ہزار یارہ کو نومنل جی ٹی پی نکال دو ہزار یارہ کی نومنل جی ٹی پی نکال تو وہ آئے گی پچاس ہزار 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 ملٹی بیس اس کا ڈیفرنس یہ جو دس لاگ کا ڈیفرنس آیا ہے یہ ڈیفرنس کیا ہے انفلیٹ اب یہاں سے میں ایک 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 ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر مجھے نومنل جی ڈی پی دیا ہو اگر سوال نے نومنل جی ڈی پی گ بل تو یہ ایک ایک ہوگا ریال جی ڈی پی کے اور چونکہ یہ بڑھے گا ملٹی پی بی ملٹی پی جی ڈی پی ڈی اور اگر میں ریال جی ڈی پی نکال ہوں تو اس کا خورمزہ بن جائے گا نومنل جی ڈی پی ڈی ڈی پی ڈی پی ڈی 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 ہماری جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ بار بار ریپیٹ کرے گا کہ ہونی چاہیے آپ نے لینی ہے فائنل گوٹس کے بات کرنی ہے تو یہ ساری باتیں ہم لوگ کلاس میں کور کر چکے ہیں اس کے بعد ایک آخری کونسیپٹ ہمارے پاس آتا ہے تھوڑا سا انٹرسٹنگ وہ ہے انکمز کا کونسیپٹ پرسنل ان پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے بھی کلاس میں بھی بات کی ہوئی ہے کہ جب پروفٹ آتا ہے کمپنی کا فرس کہنے یہ کمپنی ہے اور اس کا نام ہے اے لیمیٹڈ اس اے لیمیٹڈ کا پروفٹ آیا پروفٹ بیفور ٹیکس آیا ہزار روپیہ تو یہ سارا اس کا حق نہیں ہے اس کے تین حصہ دارہ پہلا حصہ گورنمنٹ آئے گی وہ کیا مانگے گی ٹیکس جب گورنمنٹ کو ٹیکس پہ کر دیں گے let's suppose دو سو روپیہ کا ٹیکس پہ کیا تو پیچھے کتنے پیسے بچ گئے آٹھ سو یہ آٹھ سو کیا لائے گا پروفٹ آفٹر ٹیکس پھر اس آٹھ سو میں سے آپ نے کیا دینا ہے ڈیویڈنڈ پرس کریں تین سو روپیہ آپ نے ڈیویڈنڈ دے گا تو جب آٹھ سو میں سے تین سو کو لیس کروں گا تو میرے پاس جو پیسے بچیں گے وہ بچیں گے پانسو روپیہ پھر اس پانسو میں سے کچھ کمپنی کے لیے مجھے ریٹینڈ کرنا ہے کمپنی کے لیے مجھے کچھ پیسے بچانے فرس کریں میں نے ڈھائی سو روپیہ کمپنی کے لیے بچا لیا تو میرے اب ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں ڈھائی سو یہ ڈھائی سو میری جیب میں جائے گا میرے سے کیا مراد ہے اونر کی جیب میں جائے گا یہ ڈھائی سو اونر کی انکم یہ ڈھائی سو کس کی انکم ہے اونر کی انکم یہ ڈھائی سو اونر کی انکم تو یہ اونر کی انکم کاؤنٹ ہو جائے گی یہ اونر کی پرسنل انکم جو کہ اس نے پورے سال میں ارن کیا ہے یہاں در آئے ہوگا کہ آپ کو بات سمجھا رہی ہوگی اور یاد رکھئے گا یہ جو انہر کی انکم ہے یہ اس کی تمام سروسز سے آنی چاہیے یعنی کہ تمام سورسز سے آنی چاہیے جتنی بھی سورسز ہے ساری کی ساری سے جو جو انکم آ رہی ہے وہ اس کی کیا کرائی کی پرسلنٹ ہے ابھی کے لیے ہم از یوم کرتے ہیں کہ اس کا کمانے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ کمپنی ہے جہاں سے اس کو ڈھائیس سو روپیہ مل گیا اب کیا کریں گے اب اس میں سے کچھ چیزیں مائنس ہوگی اور کچھ ایک ادھے چیز ایڈ ہوگی یہ بندہ ٹیکس دے گا یہ بندہ ٹیکس دے گا دیکھیں اوپر کمپنی نے ٹیکس دیا تھا اگر میں کمپنی کی بات کریں تو کمپنی نے ٹیکس پے کیا پے کر دیا مائنس ہو گیا کمپنی نے ڈیورنٹ پے کیا یا مائنس ہو گیا ریٹین اینڈنگز مائنس ہو گئی ٹھیک پھر یہ جو آپ کا ایمپلائر ہوتا ہے یعنی کی جو کمپنی کا مالک ہے یہ ایمپلائر کے لیے کچھ سوشل سیکیورٹیز بھی نکالتا ہے جس کو آپ لوگوں نے گریچوٹی کا ورڈ شاید کبھی سونا ہو جو نوکری چھوڑنے کے بعد بھی پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس ایمپلائی کو تو بیسیکلی اس میں جو ایمپلائر کیا کانٹریبیوشن ہوتا ہے جو ایمپلائر کا کانٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ہم اس میں کنسیڈر کرنے ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایمپلائر ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے اس فنڈ میں ڈالتا ہوگا اس فنڈ میں ڈالتا ہوگا فرس کریں یہ دھائی سو میں سے پچاس روپے اس فنڈ میں چھتے گئے تو اب کتنے پیسے رہ گئے اندر کے پاس دوستو اب کتنے پیسے رہ گئے اندر کے پاس دوستو تو یہ ہے سوشل سیکیورٹی کانٹریبیوشن ایک ایسا فنڈ جو کہ آپ نے اوپن کرایا ہے گورنمنٹ کے پاس جس میں کچھ ایمپلائر کانٹریبیوٹ کرتا ہے کچھ ایمپلائی کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور جب وہ ایمپلائی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو اس فنڈ میں سے اس کو منتلی ایک اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ ملتی رہتی ہے جس سے وہ اپنی ریٹائرمنٹ زندگی گزار دیا پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کمپنی کو کچھ پیمنٹس بھی آ جاتی ہیں یس ویڈاؤٹ اینی انویسٹمنٹ کمپنی اگر تو چیریٹیبل ہے تو وہ کیا ریئرز کرے گی چیریٹی کمپنی کبھی کبھی دونیشنز بھی رسیف کر دی یعنی کہ وہ انکم جو رسیف کی جا رہی ہے مگر اس کے پیچھے کوئی کام نہیں کیا جا اسے کہتے ہیں unearned income کیا کہتے ہیں unearned income یعنی کہ ایسی انکم جو آپ نے کمائی تو ہے مگر آپ نے earn نہیں کی earn کہتے ہیں مزدوری کر کے کمانا تو انکم تو آپ نے وصول کر لی وہ تو آپ کے جیب میں آگئی مگر پیچھے کوئی task کوئی economic ایکٹیویٹی آپ نے پرفارم نہیں کی no ایکٹیویٹی is پرفارم تو بیسیکلی یہ سمپل ٹرانسفر ہوا آپ کو اللہ کی طرف سے پیسے آگئے ہیں یہ کہلا دی ہے ٹرانسفر پیمٹ یہ کہلاتی ہے ٹرانسفر پیمٹ تو یہ ایڈ ہو جائے گا تو پرسنل انکم کا فارمولا دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا نکالی national انکم اس میں سے آپ نے کیا مائنس کیا جو corporate profit taxes کیا مائنس کیا dividend کیا مائنس کیا ریٹین لندگ کیا مائنس کیا social security contribution اور کیا ایڈ کیا صرف اور صرف transfer یہ آپ کی آگئی personal انکم بی آئی is equal to ایڈ ایڈ مائنس سی پی ٹی مائنس یو سی پی مائنس social security contribution ایڈ اس میں ایڈ کر لینا کیا transfer جب آپ نے یہ value نکال لی ہے پی آئی کی آپ دیکھیں national انکم ہے 500 50 کا tax minus جو پیسے جانے میں undistributed profit کہتے ہیں وہ پیسہ جو ریٹین earning میں جانا ہے minus social security contribution minus ان تینوں کو minus کریں اور کس کو add کرنا ہے transfer payments کو وہ ہے 45 کی تو یہ 500 کم ہو جائے گا 440 پہ یہاں سے ہم لوگ نکالتے ہیں disposable personal income disposable personal income اب 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 یہ جو پیسہ بچ گیا ہے ان ساری working کے بعد میں یہاں پہ دوبارے سے بنا دوں پرس کہیں national income آئی چڑھے سی پھلے لطل 500 اور اس سے personal income آئی میری چار سو چائیس ٹھیک اب یہ وہ پیسہ ہے جو کہ owner کے جیب میں جائے جیسے ہی owner اس کو اپنی income سمجھ کے جیب میں ڈالنے لگے گا تو غیب سے آواز آئے گی او بھائی یہ تمہاری income ہے تو اس پہ تمہیں کیا پہ کرنا ہوگا income tax اب آپ کہیں سر ایک tax تو پہلے بھی دیا تھا بھائی وہ company نے دیا تھا یہ انسان دے رہا ہے یہ human دے رہا ہے وہ tax کس نے دیا تھا company نے دیا تھا تو انسان کی income میں سے انسان کا tax میں ریپیٹ کرتا ہوں انسان کی income میں سے انسان کی income میں سے انسان کا tax یعنی کہ income tax یعنی کہ اس کا ذاتی personal tax minus کریں گے تو آپ کے پاس جو value آئے گی that is disposable value جو disposable کا مندل ہوتا ہے وہ چیز جو کہ اب آپ واقع میں خرچ سکتے disposable کہتے ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا جس کو use کیا جا سکتے جب آپ میں پیائی نہیں کالی تھی تو وہ gross تھی اس میں سے مزید ٹیکس منس کرنا تھا پرسلن ٹیکس وہ منس کیا تو آپ کے پاس value آگئی disposable 440 کمائے تھے 60 property tax یہ دونوں ٹیکس کون سے ہیں direct tax یہ منس کیا 300 پیار یہاں سے ایک concept باہر آتا ہے per capita income پر capita کہتے ہیں ملک کے اندر average ہر بندے کی income ملک کے اندر average ہر بندے کی income تو آپ نے کچھ نہیں کرنا بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ national income جو آپ میں نکال لی total aggregated جس طرح اس example میں میرے پاس 240 billion اس کو آپ نے کل عبادی سے divide کر دیں let's suppose کل عبادی ہے 120 million کی تو divide کریں گے it means کہ ہر انسان کے پاس جو average income ہے وہ 2000 ہر انسان کے پاس جو ایک average income آ رہی ہے وہ 2000 ہی آ رہی اچھا جی اس کے بعد جو آخری بات discuss آپ لگاتے ہیں اس کے working کرنے کے لیے وہ فضول ہوتے ہیں لیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کیوں کیونکہ آپ کا سٹاف ہی ٹرین نہیں ہوتا پور design process illegal activities کو آپ نے minus کر دی اس کو add نہیں کر مگر unfortunately اس کو بھی add کر کے value نکالی جا رہی ہوتی ہے تو illegal کو آپ نے کنور کر دے barter transactions یہ کیا ہوتا ہے بھئی barter کہتے ہیں چیز کے بدلے چیز جس طرح گری مرے بھی نہیں آتے ردی آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کو بدلے میں کوئی گلاس بغیرہ دیکھ چلے جاتے ہیں پیسے نہیں اگر پیسہ ہوگا تو وہ barter نہیں بارٹ کہتے ہیں product کے بدلے product تو اس ہے اکثر ہم اس کو overlook کر جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں جس کی وجہ سے black economy یا shadow economy جنم لیتی ہے وہ جو black میں کمائی ہوا پیسہ ہے وہ لوگ شامل کرنے سے قطراتے ہیں پھر price fluctuations بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے measurement خراب ہو سکتی ہے جو ہماری foreign funds ہیں وہ اپنا تمام data اتنی آسانی سے available نہیں کرتے ہیں اور چونکہ لوگ باہر سے جب پیسے پاکستان میں بیشتے ہیں تو exchange rate کا بھی margin آجاتے ہیں تو یہ ساری پریشانی ہیں پھر آپ ان کو read کر دیں گا پھر importance کیا ہے یہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں یہ کا کیا فائدہ ہے ہمیں اپنی economy کی performance مل جاتی ہے لوگوں کا standard of living determine کیا جا سکتا ہے پر capita کے ساتھ یاد ہے national income divided by population future کی planning میں help کرتا ہے economy کو کیسے distribute کیا جائے resources کو کیسے distribute کرنا ہے کتنی مہنگائی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے کتنی رہ گئی ہے کو ہم لوگ ڈیفرنٹ economies کے ساتھ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں تو یہ پیج is just a read only پیج ایم سیکیور کے لئے اتنا اپورٹن نہیں ہے سو ویڈ دیس چیکٹر 5 کمس تو آ ویڈی فارمل کلوز آ نیکس لازم ملکات کرتے ہیں تب تک میرے پنم فیس